موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے پسندہ پروگرام راہ مبین میں ہم اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آج دس رجب المرجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے ہم امت مسلمہ کے خدمت میں دل کی اتا گہرائیوں سے بھی تبریک پیش کرتے ہیں اور ہر پروگرام کے معمول کے اعتبار سے آج پھر ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں حدیث نبوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصانہ ہو تو وہ شخص ایک خراب اور ویران گھر کی مانند ہے جی ناظرین ہمیں قرآن مجید کو اپنے دل میں وسانہ ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے لیکن آج کا ہمارا درس انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے سکون اور تشدید کے بارے میں تو آئیے پھر ہمارے جو آج کے میزبان ہیں اور ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ میں اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے استاد جناب حافظ جنت حسین شاہ صاحب تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ استاد آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عز کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک بھی عرض کرتے ہیں بہت شکریہ جی میں بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اس پور مسارت موقع پر تبریک پیش کرتا ہوں جی استاد ہماری جو پچھلے پروگرام سے میں گفتگو چلی تھی تجوید کے حوالے سے وہ حرکات کے بارے میں تھی اور انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے سکون اور تشدید کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ مفصل اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں جی ناظرین تو آئیے مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے رہے ہیں پروگرام راہ موڑی جی ناظرین تو آئیے ہمارے پاس سٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب جنس صاحب سے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی استاد ہمارے جو گفتگو پچھلے دروس میں چلی ہے پچھلے پروگرام سے میں وہ حرکات کے بارے میں چل لی تھی کیا آپ حرکات کے بارے مزید کچھ بیان کرنا چاہیں گے اوضو اللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے ہم نے حرکات کے متعلق جو ہماری باس شروع ہوئی تھی خلاصتا کوئی چیزیں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ دوبارہ تقرار ہو جائے چونکہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے تو تقرار ہو جائے تو بہتر ہے ہم نے حرکات کے حوالے سے کہا تھا کہ دو طرح کی حرکت ہوتی ہے ایک حرکت چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی حرکت ہوتی ہے جس کو ہم اپنے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ زبر زیر اور پیش اس کو چھوٹی حرکت کہتے ہیں اور جو حروف مدی ہیں میں بیان کیا تھا علیف ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہو علیف مدی کہتے ہیں واو ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو اسے واو مدی کہتے ہیں یا ساکن اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زیر ہوتی ہے اس کو یائمدی کہتے ہیں یہ جو دو حرکات ہوتی ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زبر زیر یا پیش والا حرف ہوتا ہے اس میں چونکہ ایک حرکت ہوتی ہے جلدی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں چونکہ ایک حرکت ہے ایک حرکت کے برابر پڑھ کے گزر جاتے ہیں مثلا فا آلا فا کے اوپر زبر ہے آئین کے اوپر زبر ہے لام کے اوپر زبر ہے جلدی سے بعض لوگ یہاں سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے حروف کے جن کے اوپر زبر یا پیش ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں جو اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں یہ دو حرکت کے برابر بن جاتی ہے جب ظیر گھینچتے ہیں تو دو حرکت بن جاتی حالکہ ایک حرکت ہے جب کھینچتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کنکہ بعض ایسی جگوں پر بعض ایسے حروف ہیں جن کو اگر تھوڑا سا کھینچ دیا جائے دو برابر کر دیا جائے تو وہ اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے جی بدل جاتا ہے ابھی یہاں پہ اگر ایک زبر ہے یا ایک زیر ہے ایک پیش ہے جلدی سے ہم نے پڑھ کے اس کو گزرنا علم تارا کیف فعالا اس کو فعالا اگر کہیں گے تو یہ معنی چینج ہو جائے گا فعالا جلدی سے گزرنا ہے اور مدی ایسے ہوتے ہیں جن کو کھینج کے پڑھنا ہوتا ہے دو حرکت ہوتی ہیں دو حرکت کے برابر اس کو کھینج کے پڑھنا ہوتا ہے مثلا فعالا ہے فعالا کے بعد اگر علف آگیا تو فعالا کھینج کے پڑھیں گے اس کے پھر معنی بھی چینج ہو جاتا ہے جیسے عرض کیا ہے چونکہ دو حرکت ہیں دو حرکت اور ایک حرکت میں فرقی ہے کہ وہ معنی چینج کر دیتے ہیں یہ پچھلی باز تھی اور اس میں ایک نکتہ جو میں اپنے ناظرین کے سامنے بیان کرنا ضروری سامجتا ہوں کیونکہ جو ہمارا قرآن ہندو پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں بھی قرآن چونکہ قرآن کی چاپ مختلف ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں جو قرآن ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے یعنی جس کی چاپ اور جس کا خط چونکہ خط مختلف ہوتے ہیں اردو رسم الخط ہوتا ہے اور اس میں زبرزیر پیش مختلف خط عثمانتہ دیکھئے جو ہمارے ہندو پاکستان میں چلتا ہے اس کے زبرزیر پیش کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو زبرزیر یا پیش چلتی ہے یہ وہی حروف مدی ہوتے ہیں یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شاید اس کے بعد واؤ نہ لگا دی جائے لیکن الٹی پیش ہوتی ہے یہ الٹی پیش وہی دو حرکت ہوتی ہے اور جہاں پہ کھڑی زبر ہوتی ہے کھڑی زبر یعنی وہی علف مدی یعنی اسی کو دو برابر کھینج کے پڑھا جاتا ہے مثلا با کے بعد اگر alif آگیا با کے اوپر زبر ہے بعد میں alif آگیا با زبر با لیکن بعد میں alif آگیا تو با کھینج کے پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے باس زفعہ ہو سکتا ہے با کے بعد alif نہ ہو لیکن با کے اوپر جو زبر ہے وہ کھڑی زبر ہوتی ہے ہمارے ہم بولتے ہیں نا کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش بولتے ہیں یہ جو کھڑی زبر یا کھڑی زیر ہے یا الٹی پیش ہے یہ وہی مدی ہوتے ہیں حروف مدی ہوتا ہے ان کو دو برابر کھیج کے پڑا جاتا ہے با کھڑی زبر با یا با کھڑی زیر بی با الٹی پیش بو یا وہی حروف مدی ہیں جو ہمارے گزرشتہ بازتیس میں اس کو بیان کرنا اس طرح لیکن آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور اس کا جو آج سوال ہے وہ سکون اور تشدید کے بارے میں آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے تفصیلی طور پر بیان فرمائے سکون اور تشدید کے حوالے سے یقین ہمارے جو ناظرین ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قرآن زائری طور پر زبر زیر پیش یا حرکات ہم کہتے ہیں یا حروف ہم کہتے ہیں اسے حوالے سے عشنی رکھتے ہیں لیکن بعض افراد ایسے ہیں جن کے لیے یہ چیز بیان کرنا ضروری ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض ایسے افراد جو ہمارے اس پرام کو دیکھ رہے ہوں گے جنہیں اصلا پہلے سے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن اس میں یہ بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے قرآن ابھی تک پڑھا ہے ان کے لیے بھی کوئی نکتہ انشاءاللہ صحیح اور کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کوئی نکتہ مفید ثابت ہو تھا کہ وہ بھی ہمارا جو یہ پرام چل رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ کریں سکون اور تشدید کے حوالے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر علامت سکون ہوتی ہے سکون کیا کونسی علامت ہوتی ہے ابھی چونکہ یہاں پہ کوئی وائٹ بورڈ یا کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہم اس کو جزم کہتے ہیں جزم ہوتی ہے اور شاد بھی کہتے ہیں ایک شاد ہوتی ہے ایک جزم ہوتی ہے جس حرف کے اوپر علامت جزم ہوتی ہے علامت جزم یعنی جس حرف کے اوپر زبر زید پیش میں سے کوئی علامت نہیں ہوتی اور پیش کیا کہتے ہیں تشدید بھی نہیں ہوتی وہ ایک اور چیز ہوتی ہے یعنی یہ جو حرکت ہوتی ہے دال کی طرح چھوٹی سی کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے یہ علامت یہ چھوٹا دال جو ہم نے بیان کیا ہے یہ جس حرف کے اوپر بھی ہوتا ہے وہ جیسے زبر زیر یا پیش والا حرف جدہ پڑھتے تھے اس طرح سے یہ جدہ اور تنہا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کے لیے ایک ایسے حرف کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے اوپر زبرزیر یا پیش ہو اور اس سے پہلے ہو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے مثال کے طور پر جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہاں سے یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں باہ کے نیچے زیر ہے بعد میں سین کے اوپر وہی چھوٹا سا ڈال ہے جسے آپ نے کہا ہے چھوٹا سا ڈال وہی علامت جازم ہے سکون ہے اب وہ سین خود بزاتے خود جدا کر کے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے سا سی سو کر کے نہیں پڑھ سکتے چونکہ سا سی سو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے اوپر زبر یا زیریا پیش ہوگی اب اس کو علامت جوگے اس کے اوپر علامت جازم ہے علامت سکون ہے اس کو اس صورت میں پڑھیں گے جب پیچھے والے حرف کے اوپر زبرزیریا پیش ہوتی ہے ابھی پیچھے ہم جاتے پیچھے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے والا حرف کونس ہے حرف باہ ہے باہ کے نیچے زیر ہے اب باہ کے زیر کو اس سین کے ساتھ ملائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آج آپ نے جو سورہ کو مشخص کیا ہے سورہ نبا سورہ مبرکہ نبا ہے اب سورہ مبرکہ نبا میں ہم جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمَّا يَتَسَعَلُون لون يَتَسَعَلُون لام پیش اور واغ بعد میں دیکھئے واغ جو آ رہی ہے واغ کے اوپر کیا ہے علامت اجازم ہے وہی جو چھوٹا دال آپ نے کہا ہے وہی چھوٹا دال واغ کے اوپر آ رہا ہے وہ واغ کیا ہے ساکن ہے یہاں ساکن کو حرف واغ کو ہم جدہ کر کے نہیں پڑھ سکتے یعنی الادہ اپنے جو مستقل ہے اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جیسے باقی حرف کو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ضروری ہے کہ ہم واغ کے ساتھ ایک ایسے حرف کو ملائیں گے کہ جو اس سے پہلے ہو اور اس کے اوپر زبر زیریا پیش ہو یہاں پہ لام اس سے پیچھے آ رہا ہے لام آ رہا ہے لام کے اوپر کیا ہے پیش ہے اب لام پیش واغ لو آگے پھر نون زبرنا لیکن چونکہ جب آیت پر رکھیں گے تو نون بھی ساکن ہو جائے گی نون ساکن ہو جائے گی وہ وقف کے جو اس کے اپنے اقسام ہیں وہ انشاءاللہ جب اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے یہ ہے جازم اسی طریقے سے آ سکتا ہے مثلا ایک حرف کے اوپر جازم آ رہی ہے اس کے پہلے والا حرف جو ہے وہ شاید اس کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر زبر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو یہ ہوتی ہے سکون یعنی جس کے اوپر یہ چھوٹی علامت ہوتی ہے مستقل طور پر نہیں پڑا جا سکتا اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑا جاتا ہے اسی طریقے سے بھی تشدید ہے یہ سکون اور سکون کو اگر سمجھ لیا ہم نے اس علامت جازم کو ہم نے اگر سمجھ لیا اس کے بعد جس دوسری جو بازہ ہماری وہ تشدید کے حوالے سے ہے جو ہم نے اس جازم کو سمجھ لیا تشدید ہمارے لئے آسان ہو جائے گی میں جب چھوٹے بچوں کو پڑھاتا رہتا ہوں معمولا ان سے یہی کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی بین کی طرح ہوتی ایک بڑی بین ہے یعنی جو تشدید ہے وہ بڑی بین ہے اور جو جازم ہے وہ چھوٹی بین ہے چھوٹی بین تھوڑے کام کرتی ہوتی ہے اور جو بڑی بین ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے جو تشدید ہے جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے اور نہ یہ چھوٹا دال ہے جازم ہے بلکہ وہ اس کے ایسی علامت ہوتی ہے جیسے ہم تین لکھتے ہیں یا و جیسے ہم انگلیش میں لکھتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے ایک حرف کے اوپر اور اس میں وہی چیز ہوتی ہے جو جازم میں ہے لیکن ایک چیز کے اضافے کے ساتھ جازم میں ہم نے کیا کہا ہم نے جازم کی صورت میں کہا کہ جس حرف کے اوپر جازم ہوتی ہے پیچھے والے ایسے حرف کے ساتھ ملا جاتا ہے جس کے اوپر زبرزیریا پیش ہوتی ہے لیکن جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ بھی موتاج ہوتا ہے اپنے پیچھے والے ایسے حرف کا موتاج ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیریا پیش ہوتی ہے لیکن جیسے ہم نے آج کی چھوٹی بین اور بڑی بین کی جو مثال ہم نے بچوں کے لیے پیش کی ہے اس لیے ہے کہ جو جزم ہے اس کو جب ہم نے جزم والے حرف کو ہم نے ادا کیا ہے پیچھے والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ ادا کر کے بس ہم آگے چلے گئے لیکن جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس حرف کے ساتھ پیچھے والے حرف ملایا جاتا ہے اور خود اس کو بھی ایک بار پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر زبر زیریا پیش ہتمن ہوتی ہے لیکن آپ حضرات جو جتنے بھی ناظرین ہیں جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے ارض کیا تھا کہ جب ہم نمارا پروم ہوتا ہے کوشش کیجئے کہ قرآن کو کھول کر سامنے رکھا جائے اور جو چیز بیان ہو رہی ہے اس کو تتبیح کریں اس کو قرآن میں دیکھئے کہ واقعاً ایسے ہے یا نہیں ہے جب دیکھیں گے کھول کر دیکھیں گے اس میں جزم بھی ہے اس میں تشدید بھی ہے اما میم کے اوپر کیا ہے تشدید ہے وہی جو و ہم نے انگلیش میں کہا ہے یا وہ اس کے الٹا تین ہم کہہ سکتے ہیں جو چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے وہ میم کے اوپر یہ جو علامت ہے زبر کے علاوہ جو علامت ہے یہ تشدید ہے علامت ہے تشدید ہے شادہ ہوتی ہے اس کو ایک مرتبہ ہم نے آئین کے ساتھ ملایا ام اور یہاں پہ اگر جزم ہوتی ام پڑھ کے آگے یتسالون پڑھ دیتے لیکن چونکہ اس کے اوپر تشدید ہے تشدید والا حرف دو بر پڑھا جاتا ہے ام میم کے اوپر پھر زبر ہے ام ما ام ما یتسالون لام پیش وو لو ہے ایک بار پڑھا ہے علامت ہے میم کو ہم نے دو بر پڑھا کیوں؟ اس کے اوپر تشدید ہے تشدید ہے یعنی چھوٹی بین کا کام کیا تھا فقط پیچھے والا حرف کے ساتھ اس کو ملاکہ پڑھا اس کے اوپر کچھ زبر زیر اور پیش نہیں تھی ایک کام اس کا تھا لیکن جس کے اوپر تشدید ہے اس کے دو کام ہیں ایک مرتبہ پیچھے والا حرف کے ساتھ ملتا ہے اور ایک مرتبہ مستقل کوئی حرفت ہوتی ہے اس کے اوپر زبر زیر یا پیش جو اس کے حرفت ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ ملاکہ پڑھتے ہیں ام ما یتسالون اسی طریقے سے دو نون ہے بعد والے نون کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے زبر کی نیزے کیا ہے تشدید آگئی بعد میں جو لام آرہا ہے لام کے اوپر کیا ہے جازم آگئی اگر ہمارے ناظرین نے قرآن کو کھولا ہوا ہے تو یقین ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ام ما یتسالون کوشش کیجئے کہ ایک صفحہ جو جیسے پہلے بھی میں نے درخواست کی تھی کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک صفحہ جو ہے وہ ضرور اس کو پڑھا کرئے جو چیز بیان ہو رہی ہے ابھی ہمارے ناظرین اگر ایک صفحہ کو کھول کر ہمارے اس پرام میں ابھی تو الحمدللہ وہ دیکھ رہے ہوں گے سور رہے ہوں گے محسوس کر رہے ہوں گے کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں لیکن اس پرام کے بعد اگر کسی ایک صفحہ کو کھول کر جازم اور جو تشدید ہے اس کو اس پورے صفحے میں اگر دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ آیا ہے میں سامجھتا ہوں کہ زبر زیر پیش اور جو ہمارے ارکاد بیان کر رہے ہیں حروف تو ویسے بھی افراد جو ہیں وہ کم از کم جانتے ہوتے ہیں جو حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش اور جو ہم نے حروف مدی کہا ہے چھوٹی ارکت اور بڑی ارکت اور یہ جو تیسری ہم نے چیز بیان کیا ہے جازم زبر زیر اور پیش یہ چیزیں اگر ذین نشین کر لی جائیں تو اس کے بعد میں سامجھتا ہوں کیونکہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی سورہ بھی ان کے سامنے اگر کھول کر رکھ دیا جائے تو وہ یقینین اس کو پڑ لیتے ہیں سامجھ لیتے ہیں مثلا کسی جگہ سے بھی اگر قرآن کو کھول دیا جائے اور ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس میں تشدید کونسی ہے تو یقین ہم وہ بتا دیں گے کیونکہ یہ علامت تشدید ہے یہ علامت اجازم ہے یہ زبر ہے یہ زیر ہے تو استاد آپ اجازت دیں تو یہاں پر ہم چلتے ہیں اور قاری عبدالباسد کی آواز میں سورہ نبا کے جو آج ہم نے تجویز کیا خود اس کو سکتے ہیں جی ناظرین تو اب آئیے ہم قاری عبدالباسد کی آواز میں سورہ نبا کی تلاوہ سماعت فرماتے ہیں جی ناظرین تو آئیے اب اپنے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں آپ ہمیں سناتے ہیں قرآن آپ دنیا کے کسی بھی گوشے و کنار میں ہو لیکن آپ بھی ہماری اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ہماری سائٹ پر لوگن کرنا ہوگا یا پھر آپ تجویز کے حوالے سے کوئی بھی سوال ابھی فون ملا کر ہمارے استاد سے پوچھ سکتے ہیں تو آئیے تعاوز اور تصمیہ پڑھتے ہوئے قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھئے اور آپ ہی میں سے وہ تین افراد جنہوں نے ہماری سائٹ پر سبتنام کیا ہے اپنا نام اندراج کیا ہے آپ کا نام فضا حسین جی ماشاءاللہ کیسے آپ فضا بھئی الحمدللہ جی آج جو ہم نے تلاوت کرنے کے لئے سورہ تجویز کیا ہے وہ سورہ نبا ہے بسم اللہ آپ تلاوت فرمائے ہم سن رہے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم ام يتسائلون عن النبا العظیم الذي هم فيه مختلفون کل سيعلمون ام کل سيعلمون ألم نجعل الارض محاده والسقہ لا اوطادا وَخَلَكْنَا يَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاثًا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاثًا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مُحَاشًا وَبَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجْعَلْنَا فِرَاجًا وَخَّاجًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَدِيلِ ماشاءاللہ بہت اچھا تلاوت کیا ہے فیدہ حسین صاحب اور اب آپ لائن پر بنی رہے ہیں استاد آپ کو کچھ نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ فیدہ صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں کیسے ہیں فیدہ بھائی ماشاءاللہ خدا شکر خدا کا خدا وَنِ مطال مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے دیکھئے جو پہلے جلسے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ حرکات ہوتی ہیں اس میں چونکہ ہمارا لہجہ اردو لہجہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ عربی زبان میں یعنی عربی لہجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے یہاں پہ جو آپ نے آیاء نمبر تین میں پڑھا اور دوسرا جو آپ نے پڑھا ہے آیاء نمبر بارہ میں تھا یہ آیاء نمبر بارہ کو دوبارہ پڑھئے آیاء نمبر بارہ کو دوبارہ پڑھئے وَجْعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا اس کے بعد دیکھئے نون باقے بعد نون ہے یا نہیں ہے بَيْنَا نَا نَيْا بَنَئِ جی جی بَنَئِنَا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ پڑھئے ماشاء اللہ آپ کے آواز بھی اچھی ہے تھوڑی سی توجہ کیجئے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو چیز ہم بیان کرتے ہیں اسی پہ اگر توجہ کر گئے ابھی ایک جگہ پہ آپ نے لام کو موٹا پڑھے لام کو کسی صورت میں موٹا نہیں اللہ کہ وہ لفظ جلالہ ہوتا ہے لفظ جلالہ ہوتا ہے اس میں خاص شرائط کے ساتھ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں فقط اسی پہ اگر توجہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی مناسب ہے چونکہ اگر جو چیز اضافی ہوگی وہ ذہن میں مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں اس میں کوشش کی جائے جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں فقط اسی پہ توجہ کی جائے بہت شکریہ فیدہ وائی جی فیدہ وائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ چاہیں تو لائن پر آخر تک بنے رہ سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو سن سکتے ہیں جی استاد یہ جو ہماری بحث تشلید اور سکون کے حوالے سے چل رہی تھی اور کوئی نکتہ اگر بیان کرنا چاہیں تو جی اس میں ایک نکتہ میں یہ بیان کروں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں یقینا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے ایک نکتہ جو ہے وہ خود آپ بھی محسوس کریں گے بعض ازرات ایسے ہیں آتا کہ سننے میں بھی آیا ہے کہ بعض ازرات کے جو کاریے قرآن ہیں وہ بھی اس چیز میں خطا کرتے ہیں غلط کر جاتے ہیں چونکہ جلدی میں پڑھتے ہیں اس میں خاص توجہ نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے استاد میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یعنی میرا انداز ہے کہ اس وقت انسان پڑھنے میں غلطی کرتا ہے کہ جب اس کی نگاہ آگے والے لفظ پر ہوتی ہے اور اس لفظ کو فراموش کر چکا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے زبان سے کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہے یا حرف کی حرکت نہیں جاتی زین میں وہ کلمہ آ جاتا ہے شاید زبرزیر اور پیش اس میں خطا کر جائے جو ہم ہر روز معمول کے مطابق جس سورہ کی تلاوت ہوتی ہے سورہ میں وہ رکھا ہے الحمدہ ہے کہ ہم نماز میں پانچ وقت کی جو نماز میں جو ہفوز کو پڑھتے ہیں ہم اس میں ایک مہم جو نکتہ میں اپنے ناظرین کے لئے بیان کروں گا حتی کہ جو کاریے قرآن ہیں ان کے لئے بھی یہ نکتہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں پہ ہم میم ساکن آ جائے اور بعد میں واؤ آ رہی ہے وہاں پہ میم ساکن کو اس طریقے سے ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا اور اس میں غلطی کی جاتی ہے مثال سننے میں آیا ہے لوگ ایسے پڑھتے ہیں میم کو بیچ میں سے حصف کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے واو ہو اور اس کے بعد پھر ساکن ہو ہاں ہے میم کو بیچ میں سے حصف کر دیتے ہیں اور بعد میں واو کے اوپر تشدیل لگا یہ غلط ہے کیونکہ جب جلدی سے پڑھتے ہیں بیچ میں سے اس میم کو حصف کر دیا جاتا ہے علیکہ یہ غلط ہے میم کو حصف کر دے تو بیمانہ رہ جاتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بچپنے سے جو یاد ہے مثلا سورہ الحمد جس طرح سے یاد ہے اب کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک طرح سے پڑھیں مثلا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں مثلا بیچ میں سے آپ قرآن کہیں کھول کے سامنے رکھیں گے تو وہ پڑھ دیں گے بہ آسانی لیکن چونکہ سورہ الحمد کو زیادہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے اور بس جو بچپن سے رٹا ہوا ہے اسی کے اوپر ہوتی ہے جی جی وہ بچپن ہے کہ چونکہ بچپن ہے کہ ایک بہترین فرصت ہوتی ہے یہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ درست ہے کہ جب بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے بچوں میں اس کی تربیت کا سلسلہ جو ہاتھ ملز اور سب سے پہلے جو روایات میں ملتا ہے انسان قرآن کی تلاعوت اور اس کی جو تعلیم ہے اس کو فرموش نہ کرے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائے اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے اس کے بعد اس میں تدبر و تفقر و جو سادہ ترجمہ ہے وہ بچے کو اس کی تعلیم ضرور دلوائی جائے خود ہماری شریعت نے جی سات سال سے لے کر کے وہ جو تعلیمی سلسلہ رکھا ہے کہ سات سال تک اس کو یہ کریں سات سال کے بعد اس کو نماز کی تعلیم دیں پھر اس طرح سے پورا جو ایک سسٹم بنایا ہے وہ بہت اچھا ہے اس پر ہمیں اور ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ جو ضروری سورہ ہے میں سمجھتا ہوں اپنے ناظرین کے لئے یہ میں حتمان تاقید کروں گا کہ اپنے بچوں کو کم سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ قدر ہے سورہ مبارکہ قلولہ حد ہے اس کو حتمان بچوں کو حفظ کروانے اور اچھے طریقے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ اس میں غلط پڑ جاتے ہیں محمد عبدالین میم بیچ میں سے اس کو حاصف کر دیا جاتا ہے یہاں پہ اگر اجازت دیں تو ایک اور میں نکتہ بیان کر دوں اپنے ناظرین کے لئے کہ جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے کہ جو چیز ہم یہاں پہ جو نکتہ بیان کرتے ہیں اسی کے مطابق کوشش کریں کہ اسی کو مد نظر رکھ کر قرآن کی تلاوت کریں کہ یہاں پہ مثلا تنوین تھی دو زبر تھی یہاں پہ ایک زبر کر کے پڑھ دیئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یعنی آخر میں جو تھی میہادن ہے میہادا کیوں پڑا ہے شاید ناظرین جو ہے وہ سوال رکھتے ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ دو زبر ہیں اس کو ایک زبر کر کے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں بعد میں قانون بیان کریں گے کہ یہاں پہ دو زبر تھی یہ کیوں ایک زبر ہو گیا یا بعض جگہ پہ مثلا خود حرف جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وقف کی جہاں پہ ہم لوگ وقف کر رہے ہیں وقف کی صورت میں ایک حرف اس کو چینج کر دی جاتا ہے مثلا کے طور پر حرف تا گول تا ہوتی ہے اس کو وقف کی صورت میں ہا پڑھا جاتا ہے مثلا حیعان السلاح حیعان السلاح اس کو صلات نہیں پڑھتے ہیں صلات نہیں بلکہ حیعان السلاح وقف کی صورت میں اس کو گول ہا کی صورت میں پڑھا جاتا ہے یہ چیزیں انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے لیکن جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے چونکہ ایک ہفتہ ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے اس کو بار بار رپیٹ کریں جتنا رپیٹ کریں گے جیسے پچھلے ہفتے میں نے مثال دی تھی کہ ایک بچے کو جب ریاضی نہیں آتی ہے دو جمع دو کو وہ نہیں پڑ سکتا ہے کہ چار ہوتے ہیں لیکن اتنی پریکٹس کرتا ہے کہ بعد میں اتنا ملکہ ہو جاتا ہے اتنا اس کے اندر وہ چیز جذب ہو جاتی ہے کہ جتنا بھی بڑی سے بڑی رقم ہوا اس کو جمع کر لیتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے جتنی پریکٹس کرے گا انسان اتنا ہو اس میں کام سائز کام ہے دنیا میں جو انہیں انسان نہیں کر سکتا یہ وہی پریکٹس اور انسان کی صحیح اور کوشش ہوتی ہے اور انسان کی سب سے پہلے کوشش ہی آنی چاہیے کہ قرآن کی تلابت ضرور ہو خود آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مثلا نماز یاد کرنا یا اسلامیات میں برچڑ کے حصہ لینا یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے گھر کے اوپر ہمارا معاشرہ کیسا ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا گھر کا ماحول کیسا ہے مثلا والد صاحب نماز پڑھتے ہیں یا نہیں والدہ نماز پڑھتی ہیں اس طرح سے جس معاشرے میں ہم رہیں گے اس کا پورا پورا اثر ہمارے اوپر پڑھتا ہے اسی طرح ایک اسلامی معاشرے میں جو بچہ پروان چڑھتا ہے اس کی بات الگی ہوتی ہے واقعا یا ایک اسلامی معال میں یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بچہ اس حد تک پہنچ گیا ہے اس کو اتنے شعور آ گیا ہے وہ پڑھ سکتا ہے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم اس کو دلوائی جائے جیسے کہ بار بار روایات اور آیات میں بھی اس چیز کی تاقید ہے کہ قرآن کی تلاوث جو ہارے انسان کے لئے ضروری ہے حتیٰ کہ شاید پچھلے کسی پروام میں میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جو وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ابھی ایج زیادہ ہوگی ہے ابھی ہم جب کسی کے پاس جائیں گے ہماری بیزتی ہوگی کہ دیکھیں ابھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا بہتر ہے اس سے کہ کر روز قیامت ہم لوگ شرمندہ ہوں یعنی اتنے لوگوں کے سامنے خدا کے بارگاہ میں جب ہم شرمندہ ہوں یہ اس سے کتنا بہتر ہے کہ ایک شخص کے سامنے ہم جا کر اپنے قرآن کی جو وہ اصلاح کروائیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ خطہ ہو گئی ہے لیکن بار بار اس خطہ کا تکرار نہ کریں بار بار اس کو رپیٹ نہ کریں ایک خطہ جب ہو گئی ہے ایک انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے ایک انسان سے کوئی ایسی بارت جیسے بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسا اتار چڑھو لگ رہا لیکن وہ جب نہیں کر سکا اس کو اپنی زندگی میں آئندہ اپنی جو زندگی ہے اس کو کوشش کرے جو نہیں گزشتہ دور میں نہیں کر سکا اس کو آئندہ پورا کرنا کی کوشش کرے لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں کیا بھی یہ چھوٹا ہے اس کے پاس میں کیسے جا کے قرآن پڑھوں یا ہمارا ہم سینے کیسے قرآن پڑھوں یا پھر ایسے کہا جائے کہ ہم بندوں سے تو ڈرٹے ہیں لیکن اللہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کتنا ناراض ہو جائے گا کیا چاہتا ہے تو یہ یہ ہے کہ ہم ہماری کوشش ہانی چاہیے کہ ہم بچپنے سے چونکہ یہ ایسا دور چل رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں سولیات موجود ہیں کس چکرہ پہ آج کوئی ایسے سسٹم موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم قرآن کی تلاوت جو ہم اس کو نیتے ہیں الحمدلہ امت مسلمہ مسلمانوں کے نزدی بہت زیادہ مدارس موجود ہیں مدرسے ہیں اور ہر بستی میں تقریباً ایک مولوی ہوتا ہے اور اگر کوئی مولوی بھی نہیں ہے تو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا دور ایسا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے جس طرح ہمارے اس پروگرام کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے کہیں پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی چیز کی تعلیمات آپ حاصل کر سکتے ہیں ضروری ہے اب دیکھئے یہ جو قرآن ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان جو ایسی چیز ہے جو ہدایت کا ایک ذریعہ ہے جب تک اس قرآن کے نزدیک نہیں جائیں گے تو اس وقت ہم ہدایت اثر نہیں کر سکتے تو جی بسم اللہ تو استاد یہاں پہ آپ اجاز دے دو کوئی کالر ہمارے ساتھ ہے جی ناظرین تو آئیے اپنے کالر سے ملتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام جی آپ کا نام آگے آپ جی کہاں سے بول رہے ہیں ہم سعودی عرب سے بول رہے ہیں ماشاءاللہ جی فرمائیے آپ ہمارے پرگرام کے بارے میں کوئی نظر کوئی نظر رہنے والے جانپور کے ہیں انڈیا آہ ماشاءاللہ اب یہاں آکے تھوڑا سامنے الحمدل کے سورے میں تھوڑا سے بہت کبھی کبھی سوچتے ہیں کیا ہے یہ باقر میں ولد زالین ولد زالین کیا ہے کیا ہے صحیح ہم لوگ جو باتنے وہ صحیح ہے اگر یہ صحیح ہے تو آپ نے ہاں کیوں نہیں تعلیم دی جاتی ہم لوگوں کو کیا کیا جائے بہت ہمیں اصلاح کر دیجئے اس کی جی جی بسم اللہ پڑھئے جی جی تلاوت کیجئے ہم سن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کانابدو ویویہ کاناستین تیرین سرات المستقیم سرات اللذین انامت علیہم غیر حضوب اللہ احمد ویلیل ماشاءاللہ اگر اس میں غلط ہے تو اس کی بھی اصلاح کر دیجئے اگر یہاں جو ہم سنتے ہیں وہ صحیح ہے جی بہت اچھا پڑھا ہے الحمدللہ انشاءاللہ اس کی جو توضیحات ہیں ہم وہ آپ کو اگلے ہفتے بتلیں گے اس طرح اگر ٹائم نہیں ٹائم ہمارے پاس باقنے ختم ہوگے انشاءاللہ چونکہ ٹائم نہیں ہے ہم حاضرت چاہتے ہیں اگلے ہفتے آپ رکار کی تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ملتے ہیں جی ناظرین تو اگلے ہفتے ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ واو مدی کہتے ہیں یا ساکن اس سے پہلے والے حرف اگر زیر ہوتی ہے اس کو یائے مدی کہتے ہیں یہ جو دو حرکات ہوتی ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زبر زیر یا پیش والا حرف ہوتا ہے اس میں چونکہ ایک حرکت ہوتی ہے جلدی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں چونکہ ایک حرکت ہے ایک حرکت کے برابر پڑھ کے گزر جاتے ہیں مثلا فا آلا الانتارا کیفا فا آلا فا کے اوپر زبر ہے آئین کے اوپر زبر ہے لام کے اوپر زبر ہے فا آلا جلدی سے بعض لوگ یہاں سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے حروف کے جن کے اوپر زبر زیر اپیش ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں جو اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں یہ دو حرکت کے برابر بن جاتی ہے جب زیر کھینچتے ہیں تو دو حرکت بن جاتی حالانکہ ایک حرکت ہے جب کھینچتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسی جگہوں پر بعض ایسے حروف ہیں جن کو اگر تھوڑا سا کھینچ دیا جائے دو برابر کر دیا جائے تو وہ اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے جی بدل جاتا ہے ابھی یہاں پہ اگر ایک زبر ہے یا ایک زیر ہے ایک پیش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد موجز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے پسند در پروگرام راہ مبین میں ہم اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں جی ہاں آج دس رجب المرجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے ہم امت مسلمہ کے خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے بھی تبریق پیش کرتے ہیں جی ہاں اور ہر پروگرام کے معمول کے اعتبار سے آج پھر ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں حدیث نبوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو جی ناظرین تو آئیے مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں پروگرام راہے موڑی جی ناظرین تو آئیے ہمارے پاس سٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب جنس صاحب سے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی استاد ہمارے جو گفتگو پچھلے دروس میں چلی ہے پچھلے پروگرامز میں وہ حرکات کے بارے میں چلی تھی کیا آپ حرکات کے بارے مزید کچھ بیان کرنا چاہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین پچھلے ہفتے ہم نے حرکات کے مطلق جو ہماری باس شروع ہوئی تھی خلاصتاً جو ہے وہ کوئی چیزیں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ دوبارہ تقرار ہو جائے کیونکہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے تو تقرار ہو جائے تو بہتر ہے ہم نے حرکات کے حوالے سے کہا تھا کہ دو طرح کی حرکت ہوتی ہے ایک حرکت چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی حرکت ہوتی ہے جس کو ہم اپنے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ زبر زیر اور پیش اس کو چھوٹی حرکت کہتے ہیں اور جو حروف مدی ہیں میں بیان کیا تھا علیف ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہو علیف مدی کہتے ہیں یہ واو ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو تو وہ شخص ایک خراب اور ویران گھر کی مانند ہے جی ناظرین ہمیں قرآن مجید کو اپنے دل میں وسانا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے لیکن آج کا ہمارا درس انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے سکون اور تشدید کے بارے میں تو آئیے پھر ہمارے جو آج کے مذبان ہیں اور ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ میں اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے استاد جناب حافظ جنت حسین شاہ صاحب تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ استاد آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عز کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک بھی آرز کرتے ہیں بہت شکریہ جی میں بھی ایسی طرح آپ کی خدمت میں اور آپ نے تمام ناظرین کی خدمت میں اس پور مسارت موقع پر تبریک پیش کرتا ہوں جی استاد ہماری جو پچھلے پروگرام میں گفتگو چلی تھی تجوید کے حوالے سے وہ حرکات کے بارے میں تھی اور انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے سکون اور تشدید کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ مفصل اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں بسم اللہ جلدی سے ہم نے پڑھ کے اس کو گزرنا اس کو فاعلہ اگر کہیں گے تو یہ معنی چینج ہو جائے گا فاعلہ جلدی سے گزرنا ہے اور مدی ایسے ہوتے ہیں جن کو کھینج کے پڑھنا ہوتا ہے دو حرکت ہوتی ہیں دو حرکت کے برابر اس کو کھینج کے پڑھنا ہوتا ہے مثلا فاعلہ ہے فا کے بعد اگر الف آ گیا تو فاعلہ کھینج کے پڑھیں گے اس کو پھر معنی بھی چینج ہو جاتا ہے جیسے عرض کیا ہے چونکہ دو حرکت ہیں دو حرکت اور ایک حرکت میں فرق یہ ہے کہ وہ معنی چینج کر دیتے ہیں یہ پچھلی باز تھی اور اس میں ایک نکتہ جو میں اپنے ناظرین کے سامنے بیان کرنا ضروری سامجتا ہوں کہ جو ہمارا قرآن ہندو پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں بھی قرآن چونکہ قرآن کی چاپ مختلف ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں جو قرآن ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے یعنی جس کی چاپ اور جس کا خط چونکہ خط مختلف ہوتے ہیں اردو رسم الخط اور اس میں زبرزیر پیش مختلف خط عثمانتہ دیکھئے جو ہمارے ہندو پاکستان میں چلتا ہے اس کے زبرزیر پیش کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو زبرزیر یا پیش چلتی ہے یہ وہی حروف مددی ہوتا ہے